کیا آپ جانتے ہیں کہ جن دنوں آئیلہ ملک دنیا نیوز پر شوقیاں اینکرنگ کیا کرتی تھی تو اس موقع پر وہ عمران خان کو بار بار اپنے شو میں کیوں انوائٹ کیا کرتی آئیلہ ملک کو ان کے شوہر نے گھر کی چار دیواری تک محدود کرنے کے لیے ان پر کتنا سخت پہرہ لگا رکھا تھا اور وہ برکہ پہنے پر کیوں مجبور تھی مقالفین عمران خان اور آئیلہ ملک کی مبینہ کال لیگ کو مقافات عمل کیوں کہہ رہے ہیں آئیلہ ملک کے سابق شوہر اس وقت بھی عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں اور ہاں آئیلہ ملک کے ایسے کون سے شوق ہیں جس سے ہماری پبلک ناواقف ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں عمران خان کے میاں والی ہلکے کی سٹار کیمپینر رہنے والی سابق ایم اے آئیلہ ملک آوان کے بارے میں جس فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے آئیلہ ملک کی 6 اکتوبر 1970 کے روز کالا باغ میاں والی کے اسی بہر بنگلے میں پیدائش ہوئی جہاں 1967 میں آئیلہ ملک کے دادا نواب آف کالا باغ اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے آئیلہ ملک کالا باغ میاں والی کی کتب شاہی آوان فیملی سے تعلق رکھتی ہیں آوان اصل میں علوی حاشمی ہے اور حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کی اولاد ہیں آئیلہ ملک کے والد ملک اللہ یار خان اگرچے سیاسی شخصیت تھے لیکن ان کی پولٹکس بہت زیادہ کامیاب نہ ہوئی انہوں نے 1970 کے جنرل الیکشن میں اپنے بھائی نواب زادہ ملک مزفر کے خلاف الیکشن بھی لڑا تھا لیکن وہ شکست کھا گئے آئیلہ ملک کے والدے بزرگوار نواب زادہ ملک اللہ یار آوان سیاسی قد کاٹ رکھتے تھے سے شورا کا حصہ بھی رہے آئیلہ ملک اسلام آباد کے فروبلز انٹرنیشنل سکول ویمن کالیج راولپنڈی اور ریشیا کی موسکو سٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھتی رہی انگلیش لٹریچر جنرلزم اور سوشیولوجی میں ڈگری لینے کے بعد انہوں نے اپنے پروفیشنل کریئر کی شروعات کی اپنے زمانہ طالب علمی میں آئیلہ ملک کی پہچان ایک زبردست ایتلیٹ تیکوانڈو کراتے کی ماہر اور پروفیشنل نشانہ باس کے طور پر تھی اور انہوں نے کئی میڈلز اپنے نام کیے آئیلہ ملک نے پاکستانی میڈیا کے ابتدائی دنوں میں میاں آمیر محمود کے دنیا گروپ کو جوائن کیا تب وہ سیچویشن روم کے نام سے اپنا پروگرام ہوسٹ کرنے لگی آئیلہ ملک کے ٹاک شوز آج بھی دنیا ٹی وی کی ویب سائٹ اور یو ٹیو پر موجود ہیں وہ اپنے پروگرام میں عمران خان سمیت ملک کی کئی سیاسی اور صحافتی شخصیات کا انٹرویو کر چکی ہیں دوستو آپ نے عمران خان اور آئیلہ ملک کی فون کالز سن ہی لی ہوں گی کپتان کے سپورٹرز کے مطابق یہ کالز بالکل فیک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی سے بنائی گئی ہیں جبکہ پی ڈی ایم والے لی کالز کو تب کی بتا رہے ہیں جن دنوں آئیلہ ملک دنیا نیوز پر اپنا شو ہوسٹ کیا کرتی تھی آج کی بات کریں تو پاکستان میں آئیلہ ملک ٹوٹر پر ٹاک ٹرنڈ ہیں صحافی عمر چیما نے اپنے پروگرام میں دعویٰ کیا ہے کہ آئیلہ ملک کو عمران خان کی طرف سے ستر لاکھ روپے دیے گئے تھے پیپلز پارٹی والے آئیلہ ملک اور عمران خان کی کال لیگ پر اسے مقافات عمل قرار دے رہے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی عزت اچھالنے والے فاروق لکاری کی بھانجی آج خود تماشا بنی ہوئی ہے آئیلہ ملک چونکہ نوابزادی تھی اور میڈیا میں بطور اینکر کام کرنا ان کا شوق تھا نہ کہ مجبوری انہیں جوب وغیرہ کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی وہ جہاں بھی کام کرتی رہیں صرف اور صرف شوق کی بنیاد پر کرتی رہیں آئیلہ ملک پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی گھرانے کی بیٹی تھی یہ تو تیہ تھا کہ انہوں نے سیاست میں انٹری ڈالنی ہے سال انیس سو اٹھانوے میں اٹھائیس سالہ آئیلہ ملک نے سابق صدر پاکستان فاروق لگاری کی نئی سیاسی جماعت ملت پارٹی کو جوائن کیا اور فاروق لگاری نے انہیں اپنی پارٹی کا ڈیپٹی سیکیرٹری جنرل بنا دیا سال دوہزار دو کے جنرل الیکشن میں آئیلہ ملک کی بڑی بہن سمیرہ ملک پہلی بار الیکشن جیت کر ایمینے بنی تھی سمیرہ ملک کو وزیراعظم شوکت عزیز نے اپنی کابینہ میں شامل کرتے ہوئے ٹورزن کی منسٹری دی جبکہ آئیلہ ملک اپنے مامو فاروق لگاری کی نیشنل الائنس کے کوٹے سے خواتین کی مختص نشست پر ایمینے بنا دی گئی پہلی بار ایمینے بننے والی آئیلہ ملک کے کولیگز میں ان کی بہن سمیرہ ملک مامو فاروق لگاری کزن سردار ویس لگاری امران خان خرشید محمود قصوری سردار یار محمد رند جہانگیر خان ترین شیخ رشید احمد اجاز الحق آمیر لیاقت حسین اور غلام سرور خان سمیت کئی بڑے نام شامل تھے خوشاب کے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ دوہزار دو کے جنرل الیکشن میں آئیلہ ملک کی بہن سمیرہ سیاسی لحاظ سے بہت مضبوط کینڈیڈیٹ تو تھی ہی لیکن پورے حلقے میں ان کے حسن و جمال کے بھی تذکرے ہوا کرتے اور تب سمیرہ ملک کی ایک جھلک دیکھنے کو لوگ مرے جاتے تھے تب لوگ پانچ پانچ روپے میں سمیرہ ملک کی الیکشن پوسٹر اور سٹیکرز خریدتے اور انہیں فریم کروا کر اپنی دکانوں بیٹھکوں اور گھروں میں ٹانگتے آئیلہ ملک کی نجی زندگی کی اگر بات کریں تو انہوں نے اپنے کولیگ سردار یار محمد رند سے شادی کی جو اس وقت ایم این اے اور قرآن کو ذرات کے وفا کی وزیر تھے قبائلی روایات کے پابند سردار یار محمد رند نے اپنی اہلیہ آئیلہ ملک کو گھر کی چار دیواری تک محدود کرنا چاہا اور ان کے اسمبلی اجلاس میں شرکت پر پابندی لگا دی آئیلہ ملک ایم این اے ہوتے ہوئے بھی گھر میں قید تھی ایک موقع پر جب ایوان میں ووٹنگ ہونا تھی تو آئیلہ ملک مکمل پردے میں برکہ پہنے قومی اسمبلی آئیں اور انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا آئیلہ ملک آخر کب تک یہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی دونوں کی شادی زیادہ عرصے تک نہ چل سکی اور پھر ایک روز آئیلہ ملک نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی آئیلہ ملک نے دوہزار گیارہ میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا دوہزار تیرہ کے جنرل الیکشن میں عمران خان نے انہیں اپنے میاں والی کے حلقے کی انچارج بنایا اور وہ زورو شور سے کپتان کی الیکشن کیمپین لیڈ کرتی رہی الیکشن سے ایک روز قبل دس مئی دوہزار تیرہ کو آئیلہ ملک پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ان پر ناوالوم افراد نے گولیاں چلائیں لیکن وہ محفوظ رہی فائرنگ کے دوران آئیلہ ملک دھری نہیں بلکہ وہ اپنے محافظوں کے ساتھ مل کر جوابی فائرنگ کرتی رہی عمران خان میاں والی والے حلقے سے ایم این اے منتخب ہو گئے تو انہوں نے یہ سیٹ خالی کر دی جہاں زمنی الیکشن ہونا تھے زمنی الیکشن میں عمران خان نے آئیلہ ملک کو پارٹی ٹکٹ کے لیے نومینیٹ کیا اور امید تھی کہ وہ الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے ایک بار پھر سے پارلیوان کی رہداریوں تک پہنچیں گی ہوا کچھ یوں کہ سابق ایم اے منہ اور عمران خان کے قزن اینامولا خان نیازی نے آئیلہ ملک پر الزام لگایا کہ محترمہ کی ڈگری جالی ہے اور انہیں الیکشن لنے کا کوئی حق نہیں کب پھر عدالت نے ان کی درخواست پر آئیلہ ملک کو ناہل قرار دے دیا عمران خان نے بائی الیکشن میں آئیلہ ملک کی جگہ پر ان کے قزن اور سمدھی ملک وحید خان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیا لیکن وہ الیکشن میں شکست کھا گئے جیسے آئیلہ ملک کو الیکشن لڑنے کے لیے ناہل قرار دیا گیا تھا ویسے ہی ان کی بہن سمیرہ ملک پر بھی جالی ڈگری کے الزام لگتے رہے اور انہیں بھی انتخاب میں حصہ لینے سے ڈسکوالیفائیڈ کر دیا گیا تھا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جب چیف جسٹس افتخار چودری نے سمیرہ ملک کی ناہلی کا فیصلہ سنایا اس موقع پر کورٹ روم میں موجود سمیرہ ملک کے ایک سپورٹر محمد ریاض اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا اور دم توڑ گئے 2018 کے جنرل الیکشن سے قبل آئیلہ ملک اور نواب آف کالاباک کی فیملی نے عمران خان سے اپنی راہیں جدہ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے مد مقابل اپنے امیدوار لانے کا فیصلہ کیا نواب آف کالاباک ملک وحید خان نے اپنے بیٹے نواب زادہ ملک امیر محمد خان کو عمران خان کے خلاف الیکشن دنگل میں اتارا آئیلہ ملک بھرپور انداز میں اپنے دامات کی الیکشن مہم چلاتی رہی لیکن انہیں کامیابی نہ مل سکی آئیلہ ملک تو 2018 ہی سے عمران خان اور پی ٹی آئی سے اپنی راہیں جدہ کر چکی ہیں لیکن ان کے سابقہ شوہر سردار یار محمد رین اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف صوبہ بلوچستان کے صدر ہیں انہوں نے 2018 کی جنرل الیکشن میں قومی اور صوبائی اسمیلی کا الیکشن بھی لڑا تھا آئیلہ ملک کی تیسری بہن اپنے مامو فاروق لغاری کی بہو بنی اور وہ سردار اویس لغاری کی اہلیاں ہیں اویس لغاری بھی ماضی میں ایم این اے اور فیڈرل منسٹر بنتے رہے ہیں 2018 کی جنرل الیکشن میں انہیں پی ٹی آئی کی زرتاج گل نے شکست دی تھی آئیلہ ملک اور ان کی بہنیں آج پاکستان میں مردانہ وار سیاست کرتی نظر آتی ہیں لیکن ان کے دادا کے زمانے میں حالات بالکل مختلف تھے نواب آف کالا باغ جن دنوں گورنر مغربی پاکستان ہوا کرتے تھے تب ان کی اہلیاں نے گورنر ہاؤس تک نہیں دیکھا تھا نواب صاحب پردے کے سک پابند تھے جب کبھی ان کے گھر کی خواتینیں شہر سے گزرنا ہوتا تو کالا باغ کے بازاروں کو بند کروا دیا جاتا تھا راہ کھڑے لوگ اس وقت تک دیواروں کی طرف مو کر کے کھڑے رہتے تھے جب تک نواب صاحب کی گھر کی عورتیں وہاں سے گزرنا جائیں حالانکہ نواب آف کالا باغ کے گھر کی خواتین نے شتل کارک برکہ اوڑا ہوتا تھا جب تک نواب آف کالا باغ خیات رہے ان کے خاندان کی عورتیں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی مردانہ وار الیکشن تو کیا گھر سے باہر بھی آزادہ نہ گھوم سکیں گی آئیلہ ملک کے دادا ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ اپنے گھر کی خواتین کے پردے کے سک پابند تھے اور زنان خانے میں مرد تو کیا کسی مادرن عورت کے داخلے پر بھی قدغن تھا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک مرتبہ سکندر مرزا کالا باغ کے دورے پر آئے تو ان کی بیگم ناہید مرزا نے کہا میں گھر کے اندر جانا چاہتی ہوں نواب صاحب نے جواب دیا ہماری عورتوں کا پردہ ہے ناہید مرزا نے کہا میں بھی تو عورت ہوں تو نواب صاحب بولے محترمہ آپ جیسی عورتوں سے بھی پردہ ہے آئیلہ ملک کے سابق شوہر یار محمد رند کے حوالے سے کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کے والد سردار خان رند نے اپنے وقت کی نامور ایکٹریس میڈم شمیم آرہ سے شادی کی تھی وہ فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والی بیوی کو اپنے اقدار کے مطابق دھال نہ سکے ہزار کوششوں اور خواہشات کے باوجود بھی شمیم آرہ گھر نہ بسا سکیں اور دونوں میں الہدگی ہو گئی میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی